ہائے فرنڈز ویلکم ٹوار چینل سوپر ٹیڈلکش یہاں بات کریں کس طریقے سے بلان کر سکتے ہیں کل کے لیے اور کیا فیلحال ویو دکھ رہا ہے مارکٹ کا سٹرکچر کیا دکھ رہا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا آپ میرے فری ٹیلیگرام چینل پہ ہوں گے تو وہاں پہ میں نے آج اشارہ کیا تھا صبح ہی کہ مارکٹ کو بہت بھینکر طریقے سے یہاں پیٹا جانے والا ہے اور کسی بھی ٹائم پہ یہ ہو سکتا اس کے بعد سے ایک ریڈ گینڈل آیا پھر ایک گرین آیا وہ گرین اس لیے آیا کیونکہ جب بھی ایک بڑی ریلی آتی ہے اس کے بعد پہلا ڈپ بائے ہوتا ہے اور جب ایک دن پہلے بڑی ریلی آئی ہے یہ لرننگ بتا رہا ہوں ایک دن پہلے بڑی ریلی آئی ہے تو اس کے بعد جو ڈپ ملے گا تو جو اس ریلی میں فسے ہوئے لوگ ہیں وہ نکل کے بھاگیں گے اسی لیے واپس سے مارکٹ ہائی پہ گیا لیکن اس ہائی پہ جانے پہ اگر وہ واپس سے give up کرے گا تو پھر یہ لو بھی توڑے گا اور لو تو نہیں توڑا لیکن لو کے پاس تک آیا لیکن نفٹی نے لو توڑ ریا تو اوہر اور جو اسٹرکچر ہے اور جو جس طرح کسی گیم پلے کیا جا رہا ہے بہت ہی کٹھن ہے آپ لوگ جیسے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے جج کرنا کہ ہم کہاں پہ کیا کریں لیکن جو رینج ہے ہائی لو وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ بہت مشکل نہیں ہوتا ہے بس یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ ہائی پہ آپ نے سیکنڈ والے باؤنس میں پٹ لیا ہوگا آپ کو آدھے پون گھنٹے ایک گھنٹے اس نے پریشان کیا ہوگا آپ کو بہت ڈر لگا ہوگا تو جہاں ہمت ہے نا وہ لگے گی ہمت نہیں ہے تو پیسہ نہیں بنے گا اور کچھ لوگ پیسہ بنا کے بولتے ہیں سر میں ہمیشہ پورا نہیں کما پاتا کیا ہمیشہ بیٹھتے ہو ہے دم اتنا تو دم ہونا چاہیے نا لگانا پڑے گا وہاں پہ زور تو ہمت باندھ کے بیٹھنا پڑے گا یہ پہلی چیز ہے اگر آپ بڑا پیسہ چاہیے یا پھر یہ باتیں مت کیا کرو ارے بڑا مس ہو گیا دوسری چیز ہے کہ جو FII کا ڈیٹا آیا ہے تو کیش میں بہت زیادہ مومنٹ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی بائنگ سیلنگ ہے کچھ خاص اتنا ایکٹیویٹی نہیں ہے اور FII کی جو آپشن میں ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ابھی نہیں ہے تھوڑی سی بڑھی ہے آج لیکن جو میجر آؤٹپٹ ہے آج کے FII ڈیٹا کا وہ یہ ہے کہ ریٹیلر پھر سے بولش کائنڈ آف گیا ہے وہ بہت زیادہ فال امید نہیں کر رہا ہے پرو کافی بیرش گئے ہیں اور جو FII ہیں وہ دونوں طرف کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مارکٹ کل پھر اٹھے گا تو کل پھر sell the bounce kind of structure آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن اٹھنے پہ sell کروگے تو سکون سے پیسہ بنے گا گرنے پہ sell کروگے تو روتے رہوگے کیونکہ یہ bounce کرا کرا کے آپ کو رولائیں گے آپ کو پریشان کریں گے وہی ابھی ڈیٹا میں دیکھ رہا ہے سارے کے سارے جو ہے کتنی بار dip آیا پھر bounce آیا تو سارے ریٹیلر bullish ہو کے گئے ہیں یہ فیلہال ڈیٹا میں دیکھ رہا ہے تو اگر level کی بات کریں تو bank nifty کا 46,850 level support ہے وہ ٹوٹے گا بیارش ہو جائیں گے at least ایک سے دو دن کے ساب سے اور 47,200 250 کے اوپر اگر چلے گئے تو پھر آپ all time high کی توڑنے کی تیاری مان لینا اور فیلہال پچھلے تین دن سے صرف index کو manage کیا جا رہا ہے ایک دو stock کے تھو آج اس بھی آئی تھا کل HDFC تھا پرسو آئی سے اسے آئی تھا تو کوئی نہ کوئی لگا کے لیکن broad based آپ دیکھیں گے small cap mid cap وہاں پہ bounce پہ selling ہو رہی یہ پورٹ فولیو میں losses ہوئے ہیں آج بھی کل بھی تو پورٹ فولیو گر رہے ہیں تو لوگوں کو اب بکوالی کا mind میں آنے لگا ہوگا کیا نکل جائیں کیا اور یہ جس دن ہوگا تو ایک ہی دن میں mid cap آپ کو 1500 point دیکھے گا یہ چیز میں پیشلے ایک ہفتے سے بول رہا ہوں اور نفٹی کی بات کروں گا نفٹی نے آج بہت اچھا fall دیا نفٹی 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 21,000 21,000 21,000 important support है ہم ایک بڑا fall وہاں طرف دیکھ سکتے ہیں پھر نفٹی کی بات کریں گے 20,000 280 پہ یہاں پہ support 600 600 کی نیچے جائیں گے 20,000 400 اور 380 تک fall آ سکتا ہے mid cap میں اچھی profit booking دیکھئے یہاں پہ stocks گر سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ چیز کہی ہے کہ اگلے کچھ دن کیلئے آپ سمجھ جاؤ کہ یہ market صرف ابھی اوپر جائے گا اور اوپر ہی جاتا جائے گا چناؤ تک چناؤ بہت دور ہے اس کے پہلے dip بھی مار دے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن جو بیٹھے ہوئے برباد ہو جائیں گے تو اس dip میں گھس فیڈ بولے گا کہ ہاں اب ہم بولتے ہم rate cut کریں گے ریٹ hike نہیں کریں ریٹ کو پاؤز لمبا نہیں رکھیں گے وہ تب ہی ہوگا جب ایکنومی میں fracture ہوگا تھوڑا بہت سمجھ سمجھ بڑھیں گی کیونکہ تب ہی confirm ہو جائے گے اب inflation تیجی سے کم ہو سکتا ہے اور واپس سے اوپر نہیں آئے گا پرابلم یہ نہیں کہ inflation کم inflation تو کافی کم ہوا ہے لیکن واپس سے اوپر جانے کے خطرے بڑھتے ہیں تو اس لیے فیڈ کا جو decision ہے وہ کافی کچھ depend کرے گا کہ ایک نومی کتنی fracture ہو سکتی اگلے ایک دو مہینے میں مطلب اس میں recession kind of science دکھیں گے تو یہاں پہ recession آئی جائے گا آپ کو پتا ہے بیر مہینے مہینے میں آجاتا ہے تو ایک ڈیڑھ مہینے جو correction آئے گا وہ entry point ہو گا اور وہ ابھی تک نہیں آیا تو یہ فیلحال میرا view سارا ماحول دیکھتے ہوئے US market تھوڑا سا down ہے اور 100 points I think Dow اور Nasdaq اور FII کا data میں نے آپ کو بتائی دیا ہے sell the bounce structure ہے retailer تھوڑا bullish ہے FII mixed ہیں اور جو pro ہیں وہ bearish ہے تو یہ فیلحال view ہے اگر video اچھا لگے تو like کرو share کرو subscribe کرو اور pinned comment میں ہمارے official telegram channel کا link مل جائے گا دوسری چیز آپ کیا کرنا ہے بہت سارے فرضی telegram channel ہمارے نام پہ چل رہے ہیں بہت سارے فرضی instagram ڈی آپ request بھیجیں گے آپ plan بتائیں گے صبح پیسہ دو شام تک میں double کر دیں گے بھائی اتنی بدھی نہیں ہے کہ 5 کروں گا میری طرف سے آپ کبھی نہیں سنوگے ٹھیک ہے تو کبھی بھی کوئی ایسا message ہے telegram instagram کوئی فرجی channel ہے تو اس سے بچ کر رہے ہیں صرف ایک telegram channel ہے اور instagram id ایک ہے اپنا super trader لکش نام سے وہاں پہ 1.5 lakh سے کرے گا سیکھنے میں سمجھنے میں مارکر کو ہسٹری کیسے crack کرنا ہے thank you very much see you soon